نزرے علیہ خیبر پختونخواہ کا صوبے میں قیام امن کے لیے امن جرگے کا انعقاد وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی اور گورنر کے پی کی بھی شرکت آئینی ترامیم کے وارے سے بڑی پیشنفت ہوئی ہے نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں کیا برف پگل گئی پرکٹ کے میدان سے خبر ہے ملتان ٹیس میں پاکستان کو عبرتناک شکست کا سام رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں اہتشام رحمان ناظرین خیبر پختونخواہ میں امن ومان کی قیام کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیش پر آ گئی ہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی مین گنڈاپور کی میزبانی میں وزیرالہ ہاؤس میں آج گریڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کی اس جرگے میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عراقین خیبر پختونخواہ اسمبلی اور دیگر پارلیمنٹرینز نے بھی شرکت کی جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی جرگے میں اپنی جماعتوں کی نمائندگی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمن بریسٹر گوھر علی خان بھی جرگے میں موجود تھے جرگے سے اختب کرتے ہوئے وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی مین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ میری دعوت پر جرگے میں شرکت کرنے پر تمام پارلیمنٹرینز اور سیاسی قائدین کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی مین گنڈاپور نے کہا کہ اس جرگے قیادت کے لیے مجھ پر اعتماد کرنے پر بھی میں تمام پارلیمنٹرینز اور سیاسی قائدین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج ہم سب سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سوبے میں امن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے اور مجھے امید ہے کہ اس جرگے کے ذریعے ہم درپیش مسئلے کے پر امن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے علی مین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا ناظرین کہ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہے اس مقصد کے لیے ہم نے پشتون روایات کے مطابق یہ جرگہ منقط کیا جرگے میں شریک تمام سیاسی قائدین کی آرہ اور تجاویز کا بھرپور احترام کیا جائے گا جرگے سے خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا تھا کہ صوبے کا امن ہماری ترجیحات اور آج کے جرگے کا اکلوتا ایجنڈا ہے اور جرگے کے نکات پر صوبائی حکومت کا شکر گزار ہوں اختلافات کے باوجود صوبے کے امن کے لیے اکٹے ہوئے ہیں اور مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہیں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں افانسان کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جہاں عالمی برادری مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل پر متفق ہوئی اور ہم نے سب کو مذاکرات پر امادہ کرنا اور مسئلے کا حل نکالنا ہے جو لوگ اس ملک کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیں فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر ہے خیبر پختونخواہ کے ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ مطالبات سبائی حکومت سے ہوں گے کچھ وفاقی حکومت سے ہوں گے جرگے میں وزیراعلا بھی بیٹھے ہیں وزیراعلا بھی اور سیاسی قیادت بھی موجود ہے ناظر جرگے کے حوالے سے جب وزیراعلا خیبر پختونخواہ وفاق کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیراعلا کے ساتھ اور گورنر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی ارکد نہ کر کے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے اس پر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ناظر جل آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاکستان میں آئینی ترامیم کے والے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رابطوں کی تو آج بڑا اہم رابطہ بھی ہوا ہے ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان مسلمی قنون کے صدر محمد نواز شریف صاحب اور چیئرمن پی بلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقات میں آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور نواز شریف سے ملاقات کے لئے بلاول بھٹو زرداری پنجاب آس مہنچے تھے سابق وزیراعظم نے آمد پر بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا دونوں قائدین نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا اس ملاقات میں عدالتی اسلاح سے مطالق آئینی ترامیم کے معاملے پر بھی مشاورت ہوئی ہے اور آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کرنے کے حوالے سے بھی امور پر گفتگو کی گئے جبکہ تاریخ کا تعیون دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کی بات کریں گی سردر مسلمی قنون نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں مریم اور انگزیب رانہ سنولہ پرویز رشید اور عرفان صدیقی اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے ناظرین آگے بڑھتے ہیں آپ کو ایک اور اہم خبر دیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو جس کا نام پارکو ہے 38 روز کے لیے منٹرنس کے حوالے سے بند کر دیا گیا ہے آج سے شار ڈاؤن ہو گیا ہے اور پارکو ریفائنری 10 اکتوبر سے 18 نومبر تک بند رہے گی اور یہاں پر یہ بھی اہم ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار بیرل یومیا جو ہے ریفائننگ کی کپیسٹی ہے پارکو کے اندر اور اپنی کپیسٹی بڑھانے کی ہدایات حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تھی اور یہ ریفائنری ملکی طوانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ بھی پتہ چل آئے کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 26 روزہ سٹورج کپیسٹی کو استعمال کیا جائے گا انڈریجی کمپنی ڈیسکان کو منٹرنس کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے جبکہ پارکو آئل ریفائنری ملکی ضروریات کا 35 سے 40 فیصد پورا کر رہی ہے اور پارکو ریفائنری کی منٹرنس کے دوران مکمل جانچ مرامت وار اپ گریڈیشن بھی کی جائے گی اور آخر میں آپ کو بتائیں ملتان ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان کے خلاف صدی کا سب سے بڑا رنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا انگلیش کرگیٹیم کی جانب سے جو پاکستان کی دورے پر ہے ملتان ٹیسٹ کر رہی ہے اور یہ صدی کا پاکستان کے خلاف سب سے بڑا ریکارڈ ہے انگلینڈ پاکستان کے خلاف آٹھ سو یا اس سے زائد رنز بنانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی اور پاکستان کی کمزور بالنگ لائن کے خلاف پہلی بار کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف آٹھ سو یا اس سے زائد رنز مکمل کیے ملتان کرگیٹ سٹیٹیم میں کرے جارے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلیش ٹیم پاکستان کے خلاف اتنا بڑا اسکور کرنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن چکی ہے اور انگلینڈ نے بیس سال قبل بھارت کی جانب سے بنایا گیا چھے سو پچھتر رنز کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا جس میں بھارت نے دوہزار چار میں ملتان ٹیسٹ میں پانچ وکٹ پر چھے سو پچھتر رنز بنائے تھے ٹیسٹ کی ریکٹ کی تاریخ میں صرف چوتھی مرتبہ اننگز میں آٹھ سو سے زائد رنز بنے ہیں اور اسے قبل سریرنگا نے یہ کارنامہ انیس ستانوے میں بھارت کے خلاف سر انجام دیا تھا جس میں آئی لینڈرز کی ٹیم میں چھے وکٹوں کے نقصان پر نو سو باون رنز بنائے تھے انگلینڈ نے انیس سو اٹیس میں آسٹلیا کے خلاف نو سو تین اور انیس سو تیس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف آٹھ سو انچات سنز بنائے تھے ناظرین تاریخ اگر جادہ لیا جائے تو تاریخ میں آٹھ سو سے زائد کے چار ٹوٹل میں سے تین انگلینڈ کے ہیں اس سے قبل انیس سو اٹھاون میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف تین وکٹوں کے نقصان پر سات سو نوے رنز اسکور کیے تھے ناظرین اسی حوالے سے ملتان ٹیس کے دوران ایک اور خبر بھی دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے ملتان ٹیس میں اس کے دوران پریزنٹر کے فرائض نمانے والی زینب عباس اور سابق ٹیسٹ کریکٹر عامر سوہل کو ایک تصویر کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جس میں وہ ہیرو سے ویلن بن چکے ہیں اور فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ٹی وی پریزنٹر زینب عباس نے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ سابق انگلیش کپتان اور کمنٹیٹر ناصر حسین اور سابق کریکٹر عامر سوہل کمرہ میدان پر میچ کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے اس تصویر میں سابق انگلیش کپتان ناصر حسین میدان میں شدید گرمی کے دوران اپنی چھتری خود پکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جبکہ عامر سوہل اور زینب عباس نے گراؤنڈ سٹاف کے ممبرز کو چھتری پکڑوا کر کھڑا کر دیا جس پر انہیں شدید انقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سارفیر کی نام سے دونوں پاکستانیوں کو ٹرولنگ کا سامنا ہے جبکہ کمنٹیٹر ناصر حسین کی اقدام کی تعریف کی جاری ہے ایک سارف نے لکھا کہ ہمارے لوگ منصب پر پہنچ کر پروٹوکول سے فائدہ اٹھانا پسند کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے پروٹوکول جو کہ ایک تل حقیقت ہے ناظرین آج کے اس بلوگ سے فیل وقت دیتا ہی احتشام الرحمن کے جاز دیجے گا